زفر اسلام صاحب یہ تو ویلیڈ پوائنٹ ہے کیا پولواما کے بعد جو پرتکار ہوا اس کے بعد ساتن کی گھٹنائیں رکھی ہیں زفر اسلام صاحب آپ میری آواز سن پا رہے ہیں ایسا رکھتا ہے زفر اسلام صاحب ابھی ہماری آواز ابھی آ رہی ہے زفر بھائی ابھی آپ نے سنا نہیں نہیں میرے آواز سن پا رہا ہوں جی کارنل نائن ابھی بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے اس سمیں کی استطیقی الگ تھی لیکن وہ یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ پولواما کے بعد بھی لگتار ہندوستان پر اٹیک ہو رہے ہیں اس کے کوئی خاص فائدہ ہوا نہیں نہیں میں سوال نہیں بھائی راج ہے بھائی میں اس کے ایک اونسٹی سے بات کر رہا ہوں نہیں نہیں بلکل اور دیکھیں ہم یہاں پہ دسکشن ہی کر رہے ہیں it's a discussion forum sir and that is what I am asking میں اس کو politics میں نہیں شامل کر رہا لیکن زبرسلام صاحب please sir دیکھیں دونوں لوگ کئی نہ کئی فوج سے جڑے ہیں دونوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اب انڈیا کو soft nation کی طرح نہیں دیکھا جاتا ہے انڈیا بہت ہی strong nation کی طرح اُبھر کر آیا ہے پردان منتری جی کے leadership میں جس طرح سے ہندوستان کو treat کہا جاتا تھا global platform پر اور global community دوارہ ہندوستان میں کچھ بھی ہو جائے اس کو کوئی support نہیں اور کوئی support لینا بھی نہیں جانتی تھی یہاں کی سرکار وہ آج حالات بدل گئے ہیں اب ہم اپنی باتوں کو امریکہ سے بنوانا نہیں چاہتے ہیں یا دنیا کے اور دیگر دیشوں سے نہیں ہم پہلے کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں یہ فرق ہے آج آج امریکہ کو اور پاکستان کو اور انگلہستان کو سب کو پتا ہے کہ ہندوستان اپنی راشتے سرکشہ کے لیے بڑے قدم کسی کو بینا بتائے کر سکتا ہے اور اس نے کر کے دکھایا ہے یہ فرق ہے اس لیے اب جس طرح سے بڑے بڑے لیول پہ جس طرح سے terrorist attack ہوتے تھے وہ رک گئے چھٹ پٹ چھٹ پٹ ہوتے ہیں اور اس کا بھی ہم سکتی سے اس کو بھی نپٹ رہے ہیں لیکن جو terrorist attack جس large scale پہ ہوتے تھے وہ اب ختم ہو گیا یہاں پر اس لیے کہ یہاں کی سرکار مضبوط ہے لیکن زفر اسلام صاحب آپ نے سنا ہوگا مڑی شنکر ریئر کہتے ہیں کہ آپ نے بھارت سرکار نے بیٹھے ساڑھے سات سال میں امریکہ کی گلامی کر لیے یہ تو آپ نے سنا ہوگا ان کا بیان ہے یہ تو وہی منی شنکر ہے جو پاکستان میں جا کے کہہ رہے تھے کسی طرح موڈی کی سرکار اٹھو تب ہی ہمیں چانس ملے گا یہ وہیس منی شنکر ہے نا ارے خیر ان کی بات تو دوستان کا کوئی انسان نہیں مانتا ہے اس لیے کہ ان کو صرف تھوڑی سی بریانی کے کھانے کے بعد یہ کچھ بھی بات کرتے ہیں دیش کے خلاف اور آپ سب کو معلوم ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہندوستان اس سرکار کو گرانے موڈی سرکار کو گرانے کے لیے آپ میری مدد کی یہ پاکستان سے گوھار کر رہے تھے خیر ان کی باتوں کا آپ کتنا توجہ دیتے ہیں لیکن دیش تو بالکل توجہ نہیں دیتا اور ہم تو ان کو پیچھانتے تک نہیں ہیں ان کی بات کو اس کا جواب دینا بھی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی لیکن زبر السلام صاحب آپ پنشنگر کی باتوں کا استعمال تو کرتے ہی ہیں ان کے چائے والا کمنٹ کو لے کر کافی زیادہ دوہزار انیس کے چلاؤں سے ٹھیک پہلے بہت کچھ ہوا بھی تھا آپ جانتے ہیں دیکھیں دیکھیں انہوں نے جب یہ بات جب دوہزار انیس کے بعد کہی جب پاکستان گئے اپنے پرائیوٹ ٹریپ پہ گئے ان کا پرائیوٹ وزٹ تھا لیکن وہاں جا کے اس طرح کی باتیں کہنا کہ ہندوستان کی جو ڈیموکرائٹیکلی الیکٹڈ سرکار ہے اس کو گرانے میں آپ کی مدد کی ضرورت تھوڑے گی ہم سے تو نہیں ہے اس لیے کہ آپ میں آپ کو پتا ہے کہ آپ نے ایسا کوئی کام ہی نہیں کیا کہ دیش کی جنتہ کے سامنے آپ رو بھرو ہو کے کچھ ایسی بات کہے پائیں اس لیے آپ گوہار کر رہے ہیں پاکستان سے کہ وہ آپ کی مدد کرے اور آپ دیکھیں جب اس طرح کے سینئر لیڈر کانگریس پارٹی کے تو کانگریس پارٹی نیشنل سیکریٹی میں کتنی ان سے اُبیدی کی جا سکتی تھی انہوں نے بار بار کامپرمائز کیا اور خاص کر آرمی کو چھوٹا جو کھلا ہاتھ دینا ہوتا ہے جو وہ وہ فلیکسیبیلیٹی اب ہے آرمی کے پاس کہ جو دیش ہیت میں فیصلہ لے کے جو اٹیک کرنا ہے اٹیک کرو مارنا ہے مارو لیکن دیش کی سرکشہ جو آپ کے ہاتھوں میں ہے تو آپ کے ہاتھ باندھ کے نہیں رکھے جائیں گے